الحمدللہ اللہ خلق الانسان و انزل لہدایتہ القرآن و بعث لرشادہ الانبیاء والرسل علیہم الصلاة والسلام الہی دار القیام تمام تعریفیں تمام حمد و سنہ اس پوری کائنات کے بنانے والے اس خالق و مالک کے لیے جس نے اپنی رحمت اپنی قدرت اپنی مشیعت سے یہ ساری دنیا بسائی اس میں زندگی گزارنے کے تمام وسائی پیدا کیے پھر انسان کو بسایا اور انسان کو اچھے اور برے راستے پر چلنے کے سارے ہدایت کا انتظامات مہیا کیے اور درود و سلام ہو اس کے تمام ان نبیوں پر جو نبی اس نے دنیا کی انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے اور ان نبیوں کے سب سے اخیر میں خالق و مالکین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جنہوں نے پچھلے تمام نبیوں کے نبوت کی تصدیق کی اور ان کے ذریعے سے آئے ہوئے دین کی تائید کی اور پھر دنیا کی انسانوں کو زندگی گزارنے کا مکمل ترین لاح عمل اور لائف سٹائل عطا کیا یہ گفتگو ایک خاص عنوان کے ساتھ کی جا رہی ہے عنوان ہے کرونا وائرس کا پیغام عالمی انسانیت کے نام کرونا وائرس ہم سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے مجھے اس نے پیدا کیا جس نے یہ ساری کائنات بنائی اور کائنات کیسی بنائی اس کے لیے آسانومی کو پڑھو مجھے اس نے پیدا کیا جس نے یہ زمین بسائی اور زمین کیسی بنائی اور کیسی بسائی اس کے لیے موٹنی کو پڑھو زولوجی کو پڑھو بیالوجی کو پڑھو کیمسٹری کو پڑھو فیزکس کو پڑھو اس سے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ زمین اس بنانے والے نے کیسی بنائی ہے کرونا وائرس کا پیغام یہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس نے پیدا کیا ہے جس نے تم انسانوں کو پیدا کیا اور تم کو کیسا بنایا اس کے لیے ساری انیٹمی پڑھو مجھے اس نے پیدا کیا جس سے سارے جانور بنائے جانور کیسے بنائے اس کے لیے زولوجی پڑھو اور زولوجی اس میں خاص طور پر انیٹمی آف دی انیمل سپورٹ پڑھو مجھے اس نے پیدا کیا جس نے یہ ساری کائنات اور اس کائنات میں خوبصورت درخت پتے پھول اور جڑیبوٹیاں پیدا کی اور اس کی تفصیل اگر سمجھ نہیں ہو مٹنی کو پڑھو تم سمیم میں آئے گا وہ بنانے والا کیسا ہے اس ہی نے مجھے بنایا اور مجھے اس لیے بنایا کہ اس بنانے والے خدا کا قانون یہ ہے کہ جب اس کے بندے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ان کی زندگی رحمت بنتی ہے اور جب اس کے بندے اس کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہیں تو پھر وہ پھر وہ انہی بندوں پر کوئی عذاب بھیج دیتا ہے عذاب کی یہ تاریخ نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی نوح کے قوم نے نہیں مانا صدیوں تک خدا کا بھیجا ہوا نبی ان کو سمجھاتا رہا جب وہ نہیں مانے تو آخر میں اسی خدا نے پانی برسایا تھا زمین سے پانی نکالا اوپر سے پانی برسایا اور ساری قوم کو اس طوفان کے ذریعے سے ختم کر دیا کرونا وائرس کا پیغام یہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اسی خدا نے بنایا جس خدا نے آدھ کی قوم کو جب وہ طویل زمانے تک اپنی نبی کی بات سنتے رہے ہیں مگر مان کر نہیں دیئے تو اسی خدا نے ان کے لئے ہوا چلائی اور اس ہوا نے ساری قوم کو ملیا مٹ کر کے رکھ دیا کرونا وائرس یہ کہتا ہے کہ مجھے اسی خدا نے بنایا جس خدا نے پانی کے ذریعے سے فیرون کو غرق کیا اور پانی کے لئے سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی یہ کرونا وائرس ہم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ سنو میں وہ ہوں کہ تم اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تمہاری سائنس تمہاری ایٹ میں پاورز تمہاری فوج ہیں تمہاری حکومت ہیں تمہارے ویپن تمہاری لیوارٹری کے تمہارے ہتھیاروں کے کارخانے تمہارے سائنس دان یہاں تا کہ تمہارے ڈاکٹر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ مجھے پیدا اس نے کیا ہے جس نے اس کائنات کو چلایا اور میں تب تک چلتا رہوں گا کام کرتا رہوں گا جب تک میرا پیدا کرنے والا مجھے استعمال کرتا رہے گا وائرس کہہ رہا ہے کہ تم کو نہیں معلوم ہے تم میں سے کس کس کا نام میری فیرس میں لکھا ہوا ہے معلوم ہے کہ میرے نشانے پر تم میں سے کون کون ہے اور یہ اس لیے کہ میرے پیدا کرنے والے نے جب دیکھا اس کی ساری زمین ظلم سے بھر گئی اس کی ساری زمین گندے کاموں سے لبریز ہو گئی حکمرانوں کو حکومتیں دی وہ لوگوں کے بھلائی کے بجائے لوگوں پر ظلم کرنے والے بنے قوموں کو سورسز عطا کیے انہوں نے سورسز کو انسانوں کے بھلائی کے بجائے دوسرے قوموں کو تباہ کرنے پر استعمال کیا خوشیوں کے ساری چیزیں دیں مگر ان خوشیوں کو تم نے عیاشوں میں استعمال کرنا شروع کیا تمہارے کلب آباد انٹرٹائنمنٹ کے نام پر تم ہر قسم کی فوشکاری میں مقتلع ہو رہے میرے پیدا کرنے والے نے مجھے اس لئے بھیجا تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ وہ پیدا کرنے والا جو چاہے جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے چنانچہ تمہاری تمام طاقتیں میرے سامنے بیبس ہیں تمہارے حکمران آپ کو مجھ سے بچا نہیں سکتے تمہارے ڈاکٹر اپنے آپ کو مجھ سے بچا نہیں سکتے تم اپنی تمام طاقتیں استعمال کر کے مجھے دریاد بھی نہیں کر سکتے میرے پیدا کرنے والے نے دنیا کی انسانوں کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے جو نبی بھیجے تھے ہر نبی کا ایک ہی میسیج تھا ایک خدا کو مانو اس کی طاقت کو مانو اس کی حکموں کو مانو سارے گندے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ ہر نبی کا ایک ہی میسیج تھا اور آخری نبی محمد الرسول اللہ جس کے نبی ہونے کا اعلان پیشل تمام نبیوں نے کیا اس نبی کے ذریعے سے بھی یہی اعلان ہوا کہ اگر دنیا کے انسان پیدا کرنے والی کے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو راحتوں کے ساتھ زندگی گزریں گی اور اگر اس کو ناراض کرنے والی زندگی گزاریں گے وہ جب چاہے جس طرح چاہے تباہ کرنے پر طاقت رکھتا ہے کرونا وائرس میسیج دیتا ہے میرا پیدا کرنے والا ظالم نہیں ہے اس نے اعلان کیا ہے میں اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا لیکن جب میرے زمین ظلم سے بھر جائے گی انسان انسانوں پر ظلم کریں قومیں قوموں پر ظلم کریں ملکوں پر ظلم کریں اور میرے دیے ہوئے سورسز ایاشی اور فہاشی میں گندے کاموں میں استعمال ہونے لگیں تو میں پھر کبھی آسمانوں سے عذاب بھیجتا ہوں کبھی زمینوں سے عذاب بھارتا ہوں کبھی ان چیزوں کو عذاب کا ذریعہ بناتا ہوں کہ تمہارے وہمہ گمان میں بھی نہیں چلاج کس کے وہمہ گمان میں تھا کہ میں ایک وائرس پیدا کروں گا اور اس طرح سے پیدا کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے میں وائرس کے نام پر دنیا میں آیا تمہارے ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے قابو کریں لیکن یہ تب تک نہیں کر سکتے جب تک پیدا کرنے والا فیصلہ نہیں کرے گا اور جس میں میرا پیدا کرنے والا فیصلہ کرے گا اس دن میں تمہارے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں بھی آ جاؤں گا اور اس کے بعد پھر میں اس دنیا سے واپس بھی جا سکتا ہوں مگر یہ سارا ڈیپینڈ ہے میرا پیدا کرنے والے کے اس مالک اور خالی کے ہاتھ میں وہ دیکھ رہا ہے انسانوں میں اگر صدار آتا ہے تو مجھے واپس بلا لے گا اور اگر صدار نہیں آتا ہے تو اچھی طرح سے سنو تم میں ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھوں سے آگے بڑھ کر کروڑوں میرے نشانے پر آ سکتے ہیں اور تم اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ مجھے کچھ نہیں کر سکتے دیکھو سنو غور کرو تم ایاشیوں کے ساتھ مٹیں گے تم ایاشیوں کے کلب میں نے تاریس ساری زنیر کے نظام تمہارا درم برم کر کے رکھ دیا اور تمہاری ایاشیوں بھی ختم تمہارے کلب ویران تمہارے سینیما ہاؤس ویران وہ ناشنے گانے والے ختم گرز یہ کہ کسی کے کوئی خوشیہ باقی نہیں رہی ہے بلکہ آگے چل کر کہ مجھے یہ بھی طاقت ہے کہ تم کو بھوکا بھی مار لوں گا تم کو کھانے بینے کی چیزیں بھی نہیں ملیں گی جب تم دیکھتے تھے کہ میرے کتنے بندے بھوکا اور تم ایاشیوں پر لاکھوں نہیں کرونوں وڑاتے تھے اور میرے ان بندوں کی تمہیں فکر نہیں کی اب میں تمہیں چکھاؤں گا کہ تم کو اپنے گھروں میں رکھ کر کیسے میں بھوکا مار سکتا ہوں تم دنیا بھر کے سفر کرتے تھے کسی خیر کے لیے نہیں دنیا کے پہنچانے کے لیے نہیں انسانیت انسانیت کو کوئی راحت پہنچانے کے لیے نہیں ایاشیوں کے لیے فہاشیوں کے لیے گندے کاموں کے لیے زیادہ کیوں کے لیے شراب نوشیوں کے لیے خدا کے حکم کو توڑنے کے لیے میری ذہن کو گناہوں سے بھرنے کے لیے تم جہاں تک پہنچ گئے کہ تمہاری اور میرا جسم میری میرا جسم میری مرضی اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہارے حکمران تمہارے دولت من تمہارے عیاش تمہارے جوان تمہارے عورتیں کیسے خوف زدہ ہیں اور آئندہ اور دیکھیں کیا ہو یہ سارا ڈیپینڈنس پر ہے کہ اگر تم اپنے اندر صدہار پیدا کروگے تو پھر تمہارے لئے رہتوں کا فیصلہ اوپر سے آ جائے گا اور اگر نہیں نسانوں میں صدہار نہیں آتا ہے جن جرائی میں مبتلا ہو انڈیجور زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں ملکوں سطح پر یا قوموں کی سطح پر تمہارے جو جو طبقے جن جن خرابیوں میں مبتلا ہیں اگر ان خرابیوں سے وہاں اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے اور میری زمین پر میری مرسی کی مطابق تم زندگی گزارنے کے لئے اگر تم تیار نہیں ہوتے تو یاد رکھنا پھر میں شکر بدل بدل کر کے شکر بدل بدل کر کے اس دنیا میں ان تمام لوگوں کا صفایہ کروں گا میں ادا پیرا کرنے والا تمہیں ایک ہی میسیج دیتا ہے اور وہ میسیج اور وہ پیغام اس خدا نے ہر زمانے کے نبیوں کے ذریعے سے ہر ہر قوم تک پہنچایا ہے اور اب وہ میسیج دو ذریعے سے تم تک پہنچے گا نمبر ایک قرآن نمبر دو قرآن لانے والے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پوری دنیا کے لئے نبی وہ صرف عرب کے لئے نہیں وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لئے تھے اس میرے نبی نے میرا خدا میں یہ کہتا ہے اس میرے نبی نے انسانوں کو یا یو ناس کہہ کر کے خطاب کیا یہ کہا دنیا کے تمام انسانوں کے لئے میں نبی بن کر کے آیا ہوں اور وہ کتاب جو خدا نے بھیجی وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لئے بھیجی ہے میسیج تمہارے لئے یہ ہے تاثر کو چھوڑ کر مسلمانوں سے نفرت کو چھوڑ کر میری اس کتاب کو پڑھو جس کا نام قرآن میرے اس نبی کے میسیج کو سنو جس کا نام محمد میرے اس نبی کے پیغام کو سنو جس کا نام محمد اگر تم کسی ڈاکٹر کے کہنے پر میری پیدا کیوئی اچھی چیز کو ایوائیڈ کر دیتے ہو کیونکہ ڈاکٹر تمہیں بتاتا ہے فلانی چیزیں پرحز کرو اور تم ایوائیڈ کر دیتے ہو پرحز کرتے ہو سہت کی وجہ سے پرحز کرنا چاہیے میرے کہنے پر کسی جرم کے کام کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہو تو میں تمہیں اپنی زمین پر کیسے بسنے دوں گا میں یہ سارے سورسز تمہیں کیسے استعمال کرنے دوں گا دیکھو وہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد سب کچھ ہونے کے باوجود تم کچھ کھا نہیں سکتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود تمہارے بازار بند ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود تمہارے فیکٹریں بٹھا دی گئی سب کچھ ہونے کے باوجود یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں اور آگے اس سے بھی زیادہ بھیانت کا نتیجہ لاسکتا ہوں اور تم اپنے تمام طاقتوں کے ساتھ بے بس ہو کشکت نہیں سکتے ہیں میسے صرف یہ یہ ہے کہ تمام تعصبات ایک طرف چھوڑ کر کے قرآن کو پڑھو وائرس کا اعلان یہ ہے کہ میرے پیدا کرنے والے کو سمجھو اس کی طاقت کو مانو اس کی طاقت کو مانو اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرو اور یاد رکھو میرا پیدا کرنے والا ظالم نہیں ہے وہ حکم نہیں دے گا جو انسانوں کے بس سے باہر ہو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ چیزیں بھی بند کر دو جو تمہارے لئے ضروری ہیں پیدا تو اسی نے سارے انسانوں کے لئے کی ہیں جو جو چیزیں اس نے انسانوں کے لئے بین کر دی ہیں وہ اس لئے بین کر دی ہیں کیونکہ وہ انسانوں کو نمسان پہنچانے والی تھی اور جو جو چیزیں اس نے اعلاغ کر دی ہیں وہ اس لئے اعلاغ کر دی ہیں کیونکہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی تھی اور جو چیزیں اس نے لازم کر دی ہیں وہ اس لیے لازم کی ہیں کیونکہ انسانوں کے لیے فائدہ پہنچانے والی چیزیں تھی یاد رب کو میرا پیدا کرنے والا رحیم ہے اس وہی رحیم ہے جو ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کرتا ہے تاکہ ماسوں بچے کو پلائے وہی رحیم ہے جو انسان کی باڈی کے ادھر وہ تمام چیزیں پیدا کر دیتا ہے جس کے انسان کو ضرورت ہے یہ وہی رحیم ہے جس نے انسانوں کے لیے آقسجن کی ضرورت پیدا کی اس کا پھر آقسجن کو بیلنس کر کے رکھا اور وہ آقسجن کے ذریعے دنیا میں انسان زندگی گزار رہے ہیں میرا وہ رب پیدا کرنے والا رحیم ہے اس لیے انسانوں کے لیے پانی برسایا جس پانی کے ذریعے انسان بھی زندہ ہیں جس پانی کے ذریعے جانور بھی زندہ ہیں جس پانی کے ذریعے سے زمین میں سب کچھ اگاہ دیتی ہے پانی نہ ہوتا تو زندگی میں کچھ نہیں میرا پیدا کرنے والا وہ رحیم ہے جس نے انسانوں کے لیے ساری کائنات بنائی اور بسائی اور ہر چیز کو انسانوں کے لیے استعمال کیا زمین سارے خزانے اگل دیتی ہے اناج اسی زمین سے پیدا ہوتے ہیں پھر وہ سبزی ایسی زمین سے پیدا ہوتی ہیں لکڑی ایسی زمین سے پیدا ہوتی ہیں پتھر ایسی زمین سے پیدا ہوتے ہیں نمک ایسی زمین سے نکلتا ہے شوگر ایسی زمین سے نکلتا ہے کارٹن ایسی زمین سے نکلتا ہے گھاس اسی زمین سے نکلتی ہے جو گھاس جانور کھاتے ہیں اور جانور نے ہمارے کام آتے ہیں میرا پیدا کرنے والا اعلان کر کر کہتا ہے قرآن کے زبان میں یہ سب میں نے تمہارے پیدا کیا اور جب تمہارے پیدا کیا تو مجھے مانو میری زمین پر رہ کر میری پیدا کی ہوئی چیزیں استعمال کر کے میرا دیا ہوا جسم یوز کر کے میرے حکموں کے مطابق زندہ یہ گزارو اور اس کے لئے ضروری ہے پہلے مجھے تسلیم کرو میں تمہارا رب ہوں اور پھر میرے علاوہ اور کوئی اس قائلات میں نہیں ہے جو تمہارا رب بن سکے نہ کسی کے سامنے اپنے گردن جھکا ہو نہ کسی کے سامنے اپنا مشکل کشاہ اور حاجت ربا مانو میں ایک اللہ اکیلا اللہ ہوں اور اکیلا اس قائلات کو بنانے والا بھی ہوں اور وہی چلا بھی اکیلا ہی چلا بھی رہا ہوں مجھے تمہیں سے کسی کی نہ مدد کی ضرورت ہے نہ کسی کے ہیلپ کی ضرورت ہے نہ میں نے کبھی کسی چیز کے بنانے میں تمہیں سے کسی کے مدد لی ہے میں ہی وہ خدا ہوں تمہیں سے ہر انسان کو انسان بنایا سارے انسان سیر ایک ہی شکل و ضرورت کے ہیں مگر ہر انسان ڈیفرنٹ ہے ہر انسان کی آنکھیں الگ الگ ہیں ہر انسان کی باڈی کے سارے سسٹم الگ الگ ہیں ڈی این اے کے ساری تھیوریاں پڑھو تمہیں سمجھ میں جاگے میری قدرت کی کیا ہے کائنہ کے ایک ایک چیز آج تو سائنس ہی زمانہ ہے اس سائنس کی زمانے میں تم ایک ایک چیز کے سائنس پڑھو اور اس کے بعد پھر اس پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو مانو مانو اور ماننے کے بعد جو وہ کہتا ہے وہ کرو اور جیسے بچنے کو کہتا ہے اسے بچو وہ انڈیجول زندگی میں بھی یہی ہے قوموں کے سطح پر بھی یہی ہے ملکوں کے سطح پر بھی یہی ہے اور اگر تمہارے اندر صدح نہیں آیا تو مجھے طاقت ہے کہ میں اسی ایک وائرس کے ذریعے سے اسی وائرس کے ذریعے سے ملکوں کے ملکوں کو تھنا کر دوں گا قوموں کے قوموں کو تباہ کر دوں گا تمہارے حکمران بھی ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے مگر یہ نہ ہی کافی نہیں ہے جب اجتماعی سطح پر لوگوں کے اندر صدح رہے گا تو پھر خوبی تو تو اور اگر نہیں تو یاد رکھو تم میں سے کون میرے نشانے پر ہے تم میں سے کسی کو پتا نہیں کس کی کس خیرست میرے پاس ہے تم میں سے کسی کو پتا نہیں تمہارا درنا کافی نہیں ہے درنے تمہارا صدانہ ضروری ہے اور صدرنے کے لیے ایک ہی میسیج ہے اے دنیا کے انسانوں پیدا کرنے والے کے طرف سے ایک ہی میسیج ہے میری بیجی دی کہ پیغام کو سنو اور پیغام کو پڑھ کر اور سن کر کے وہ کرو جو تم اس میسیج میں ملے گا اگر تم کرنے کو تیار ہو تو ٹھیک اور اگر نہیں تو آگے خطرناک انجام کے لیے پھر تیار رہنا کرونا وائرس اخیر میں کہتا ہے میرا پیدا کرنے والا اعلان کر رہا ہے وَلَا نُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْعَكْبَرِ میں چھوٹا والا عذاب چکھاؤں گا تاکہ بڑے والے عذاب کے آنے سے پہلے تم صدر جاؤ اور اگر تم صدر گئے نہیں صدرے تو آگے اس سے زیادہ تباہی آئے گی خدا کرے اللہ کرے سننے والے اس میسیج کو سمجھیں اور کرونا وائرس کا بیغام سنیں اور سننے کے بعد پھر وہ کرونا وائرس خود نہیں وہ خدا کی طرف سے بول رہا ہے اور بولتے ہوئے وہ یہی کہتا ہے وہ ایک نظر نہ آنے والا وائرس نظر نہ آنے والا وائرس تمام انسانوں کو چیک چیک کر کے کہتا ہے ایک خدا کو مانو اس کی کتاب کو مانو اس کے نبیوں کے میسیج کو سمجھو اور لائف سٹائل وہی اختیار کرو جو تمام نبیوں نے کہا ہے اور آخری نبی محمد الرسول اللہ جنہوں نے پیغام دیا ان کا سارا پیغام موجود ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں قرآن اور حدیث کی شکل میں اللہ کرے اللہ کرے انہوں کے آنکھوں کے پردے ہٹ جائیں اور وہ کرونا وائرس بے جان اور نظر نہ آنے والے وائرس کے میسیج کو سمجھیں سمجھیں اور اپنی زندگی کو صحیح ڈاغر پڑھ لائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین